اسلام علیکم ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی یہ سمجھا جانے لگا تھا کہ ہم نے کرونا وائرس پر کابو پا لیا ہے لیکن پھر یہ حقیقت سامنے آئی کہ کرونا وائرس کا خطرہ ابھی بھی باقی ہے اور کوویڈ نینٹین وائرس کی ایک نئی میوٹیشن تیزی سے پھیل رہی ہے یہ انتہائی خطرناک سارس کوویڈ ٹو وائرس ہے جسے سب سے پہلے انڈیا میں ڈسکور کیا گیا یہ بہت تیزی سے پھیلتے ہوئے برطانیہ اور یونائٹڈ سٹیٹ آف امریکہ تک پہنچ گیا جہاں پر یہ اب پری ڈومینٹ وائرس ہے سی ڈی سی یعنی کے سینٹرز فور ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن نے ڈیلٹا وائرس کو بہت خطرناک اور تیزی سے پھیلنے والا وائرس کہا ہے سی ڈی سی کے مطابق ڈیلٹا وائرس ان علاقوں میں تیزی سے پھیل رہا ہے جن میں ویکسینیشن ریٹ بہت زیادہ لو ہے سی ڈی سی کے مطابق ڈیلٹا وائرس کی وجہ سے اب تک جتنے بھی لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے وہ سب ان ویکسینیٹڈ تھے لیکن سی ڈی سی کی جولائی میں ریلیس ہونے والی ریپورٹ کے مطابق ویکسینیٹڈ پیپل کو بھی ڈیلٹا وائرس ہو سکتا ہے انسی یلدرم جو کہ انفیکشن ڈیزیزز کی سپیشلسٹ ہیں ان کا کہنا ہے کہ سب وائرسز وقت کے ساتھ ساتھ پھیلتے اپنی تداد بڑھاتے اور ایوالو ہوتے رہتے ہیں جن لوگوں کی ویکسینیشن ہوئی ہوتی ہے وہ کرونا وائرس کے خلاف سٹرونگ پروٹیکشن ڈیولپ کر لیتے ہیں ڈیلٹا وائرس کرونا وائرس کی باقی سٹرینز کے مقابلے میں بہت زیادہ خطرناک ہے ڈیلٹا وائرس کی سب سے یونیک بات یہ ہے کہ یہ بہت تیزی سے پھیلتا ہے ڈیلٹا وائرس کا سب سے پہلا کیج دسمبر دو ہزار بیس میں ایڈنٹی فائے ہوا اگر ہم ڈیلٹا وائرس کے سٹرکچر پر بات کریں تو ڈیلٹا وائرس کا سائز ون ٹوئنٹی نینو میٹر ہے ڈیلٹا وائرس کی سفیریکل شیپ ہوتی ہے ڈیلٹا وائرس کے سیمٹمز میں ہیڈک، سور تھرونٹ، ریونی نوز اور فیور وغیرہ شامل ہیں جب بھی کسی وائرس کا ویرینڈ ڈسکور ہوتا ہے تو بیسیکلی اس کے سٹرکچر میں ڈیفرنس آتا ہے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ وائرس کے سٹرکچر میں آر اینے، امائنو ایسٹ اور پروٹین وغیرہ شامل ہیں جب کسی سپیسیفک وائرس سے امائنو ایسٹ ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں یا ان کے سیکوینس چینج ہو جاتے ہیں تو اس کا ویرینڈ ڈسکور ہو جاتا ہے کرونا وائرس کا ویرینڈ وائرس ڈیلٹا وائرس ہے ویرینڈ ہمیشہ وائرس سے زیادہ انفیکشیس، ٹرانس میسیبل اور زیادہ ریپلیکیٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے ڈیلٹا وائرس کی اب تک سترہ مختلف ویریشن سامنے آ چکی ہیں ڈیلٹا وائرس میں سوپر انٹی جنٹس پریزنٹ ہوتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ڈیلٹا وائرس کو بلوک کرنا امپوسیبل ہے یہ ہیومن سیلز کے ساتھ بہت تیزی سے جڑ جاتے ہیں اور اپنا نمبر بہت تیزی سے بڑھاتے ہی چلے جاتے ہیں یہ ویکسینیشن سے 4% لیس افیکٹیو ہے ڈیلٹا وائرس کو اب ڈیڈلی ڈیلٹا کا نام دیا جا چکا ہے ڈیلٹا وائرس 2 سے 3 سیکنڈ کے اندر ایک افیکٹیڈ پرسن سے نورمل پرسن میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے اس کے علاوہ ایسا پرسن جو ڈیلٹا وائرس کا شکار ہو اور وہ کسی جگہ پر جائے تو اس کے واپس جاننے کے بعد بھی کم از کم دو گھنٹے تک ایٹموسفیر میں ڈیلٹا وائرس کے جمس باقی رہتے ہیں اس بات سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وائرس کے پھیلنے کی رفتار کتنی تیز ہے ڈیلٹا وائرس سے بچنے کے لیے ہر بندے کو چاہیے کہ وہ ڈبل ماسک پہنے اور جلدہ جلد اپنی ویکسینیشن کرائے اگر بہت ضروری کام ہو تو گھر سے باہر جائے زیادہ مضبوطی سے لنگ سیلز کے ساتھ اٹیج ہو جاتا ہے اور چھے سے آٹھ گھنٹوں کے اندر اپنا اثر دکھاتے ہوئے رسپائریٹری سسٹم کو تباہ کر دیتا ہے ڈیلٹا وائرس صرف اور صرف رسپائریٹری سسٹم کو افیکٹ نہیں کرتا بلکہ یہ ہمارے اورل اور نیزل ٹریک برین اور ساتھ ہی ساتھ انٹیسٹائنز کو بھی تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے ڈیلٹا وائرس کے سیمٹمز میں لوس موشنز اور وامٹنگ بھی شامل ہے ڈیلٹا وائرس ملٹی آرگنز کو تباہ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے آج کے لیے اتنا ہی مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے جمال خان ٹی وی کو سبسکرائب کریں شکریہ اللہ حافظ موسیقی